اسلام علیکم ایرون دیس احمد اسر شیخ ویلکم بیک تو آر یوٹیوب چینل سو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس سیریز کو فولو کر رہے ہوں گے اور کافی انجوائے کر رہے ہوں گے سیریز کو تو آج کا جو مارے پاس ٹوپک ہے وہ ہے سی پلس پلس میں آپریٹرز کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں کہ ہم نے اس ٹیٹوریل میں کیا کیا دیکھنا ہے تو ہم بات کرتے ہیں آج اس ٹیٹوریل کا ابجیکٹیو یہ ہے کہ ہم نے آپریٹرز کو دیکھنا ہے کہ آپریٹرز کیا ہوتے ہیں ان کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہے اور سی پلس پلس میں ہم آپریٹرز کو کیوں اور کیسے یوز کرتے ہیں اور مزید کی بات آپ کو بتاؤں کہ جو آپریٹرز کا کون سیپٹ ہے یا آپ کی ہر پروگرامنگ لینگویج میں ہی یوز ہوتا ہے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کا صرف سینٹیکس ہوتا ہے اگر آپ کی جو لوجک ہے وہ سیم ہوتی ہے اگر آپ سی پلس پلس کو اچھا سہی رہے تو آپ کسی بھی لینگویج میں کوڈ ازلی کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو اچھا سیکھنا پڑے گا آپ کو اچھا اگلی بات کرتے ہیں آپریٹرز کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے جو آپریٹرز ہیں بسیکلی ایک سیمبل ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہی یوز ہوتے ہیں کس لیے ہمارے پاس سرٹن اپریشن پرفارم کروانے کے لیے اچھا یہاں پر میں نے بتایا ہے کہ آپ کے پاس اپریٹرز کیا ہوتے ہیں ایک سیمبل ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پاس سرٹن اپریشن پرفارم کرواتے ہیں ڈیٹا پر اگر میں آپ کو گزامبل دوں اگر آپ لوگوں نے اپنے ایک پروگرام بنانا جو کہ آپ سے جس میں دو نمبرز اور ان کا اڈیشن کرنا ہے تو اس میں جو اڈیشن ہے نا وہ ایک اپریٹر ہے اچھا ہم اس کی اگزامبل بھی آگے دیکھیں گے ابھی ہم جو ہے نا آورویو لے رہے ہیں اپریٹرز اڈیسر پرفارم سرٹن اپریشنز آگڈیٹا جب بھی آپ نے اپنے ڈیٹا پر والیوز کو اپرفارم کروانے ہیں تو آپ کا اپریٹرز چہیئے ہونگے ٹھیک ہی چیپلاس پلاس ہمیں کافی ورائیٹیی آپ اپریٹرز جو ہے پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ ہم اچھی سی پروگرامنگ کارسے کے اپریٹرز کو یوز کرتے ہوئے ٹائپ اپریٹرز کی بات کرتے ہیں میں نے بتا دیا کہ operators کیا ہوتے ہیں بیٹسی کے لیے سیمبلز ہوتے ہیں سیمبلز ہوتے ہیں کسی کسی operation کو پر فارم کروانے کے لیے وہ addition ہو سکتا ہے وہ minus ہو سکتا ہے وہ multiplication ہو سکتا ہے وردوین ہو سکتا ہے وہ کافی قسم کے operations ہیں جن کو ہم بعد میں دیکھیں گے اب types کی بات کریں تو ہمارے پر دو قسم کے majorly operators ہوتے ہیں اگر ہم اپر لیول پر بات کریں تو ایک ہوتا ہے بائنری operator ہم دونوں کو study کریں گے سب سے بہلے دیکھتے ہیں کہ unity operator کیا ہوتا ہے unity operator basically ہمارے پر ہوتا ہے جس میں ایسا a type of a type of operator that work with only one operator is known as unity operator اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ operation perform کروانے ہیں تو اب مجھے example دیکھیں کہ جس طرح ہمارے پاس ہے کہ دو نمبر ہمیں plus کرنے کے لیے دو نمبر چاہیے minus کرنے کے لیے دو نمبر چاہیے multiply کرنے کے لیے دو نمبر چاہیے اب یہ تو نہ ہو سکتا کہ آپ ایک ہی نمبر کو پلس کر رہے ہیں بھائی کس کے ساتھ کر رہے ہیں ایک نمبر کو minus کر رہے ہیں کس کے ساتھ کر رہے ہیں ایک نمبر کو multiply کر رہے ہیں کس کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ ابھی ایک ہو جو ہے ہمارے پاس operator ہے جو کہ ہم آگے پڑھیں گے binary میں اچھا آپ uniry کی بات کریں تو ایسا operator جس کو صرف ایک جو operand چاہیے ہو operand یہ ہو سکتا ہے جس میں میں نے بتایا کہ addition کرنا ہے تو addition میں ایک ویلیو ایک operand ہوگی اور دوسری ویلیو دوسری operand ہوگی operand وہ ہوتی ہے جس پہ operation perform ہو رہا ہو جس پہ operation perform ہو رہا ہو ٹھیک ہے جی a type of operator that work with only one operand is known as uniry operator اب اس میں plus plus آ سکتا ہے اور minus minus آ سکتا ہے آگے بات کریں binary operators کی تو binary operator میں نے جساں بتایا کہ a type of operator that work with two operands is known as binary operator جب بھی آپ نے دو operand کے ساتھ کام کرنا ہے جب بھی آپ نے دو operands کے ساتھ کام کرنا ہے تو آپ کو کیا چاہیے ہوگا جی binary operator جس طرح ہمارے پاس کافی ساری examples ہیں ہمارے پاس یہاں پہ arithmetic operator relational operator logical operator assignment operator increment decrement operator تو ہم اس کو دیکھتے ہیں اس سے next tutorial میں ہم دیکھیں گے binary operators کیا ہوتے uniry example دیکھیں گے arithmetic کو پڑھیں گے relational کو پڑھیں گے logical کو پڑھیں گے assignment کو پڑھیں گے arithmetic میں کیا آجا میں آپ overview دیکھتا ہوں plus minus multiply divide relational میں comparison کرتے ہیں less than greater than less than equal to greater than equal to not equal to logical میں آجا کہ آپ and or operators کو use کرتے ہیں assignment جب آپ کسی value کو assign کرتے ہیں increment کرتے ہیں جب آپ ایک value پڑھیں یا values کو increase کرنا decrement مطلب گیرانا ہو کام کرنا تو آج ہم نے کیا کہ discuss کیا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں سمری میں سمری میں دیکھتے ہیں کہ جی آپ سے پہلے ہم نے discuss کیا مارے پاس operators کیا operators کیا ہوتے operators بیسی سمبل ہوتے ہیں جو کہ certain operations perform کر لیے data پر use ہوتے c plus بلہ جو ہمیں variety of operator دیتی ہے types of operator تے ki جو que unitary binary تھی unitary me نے دیکھا کہ جس میں ہمارے پاس ایک operator چاہیے و unitary operator جس plus plus minus minus بات ki binary operation ki جس میں ایسا قسم operator جس میں two operators چاہیے ہوں operation perform کر وانے کے لیے جس طرح کہ arithmetic operator relational operator logical operator assignment operator Intimate decrement operator I hope کہ یہ session آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا چینل کو سبسکرائب کر دیں مزید ویڈیو کے لئے YouTube channel کو اپنے دوستوں کے لازمی share کریں تا کہ میں مزید content آپ کے لئے بنا سکھوں thank you